اسری یسرہ حسنہ حسین اس کی رائٹر ہیں اور اب ہم دوسری قصد پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری قصد کا پہلا حصہ ہے جنگ کے کشتیاں جلا دی جائیں انہیں زیادہ تحمل زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے مردہم سی سرسراہٹیں پیدا کرتی ہیں خنک ہوائیں اس کے وجود پر کپ کپی سی تاریخ کر گئیں فارض بہت آگے نکل چکا تھا اس نے ایک بار بھی مڑ کر جنت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی جوگنگ کے بعد اس نے شاور لیا تھا اور کپڑے بدل کر جب نیچے آیا تو جنت کمال گلاس وال کے اس پار اسے مالی سے علچتی اور پھولوں کو توڑتی نظر آئی اس کی آنکھوں میں ناغواری اُبھر آئی ایک معمول سا بنا لیا تھا اس لڑکی نے کہ ہر روز کمرے کو تازہ پھولوں سے معتر کرنا ہے سر جھٹک کر رسٹ واش پہنتے ہوئے وہ میسس شیرازی کے کمرے میں آ گیا آپ تیار ہیں ممی؟ ہاں بیٹا مکمل تیاری کے ساتھ وہ ویلچئر پر تھی بس ہیٹ سکارف لے رہی تھی آج ان کی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی ویکلی شیک اپ کے لیے جانا تھا انہیں پتھانی بھی ان کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی نگاہ بے ساختہ ہی دیوار گیر کھٹکیوں کے سامنے رکھی گلاس ٹیبل پر جا پڑی وہ ٹھٹک کر رک گیا میز کے کناروں کے ساتھ گول دائرے کے صورت میں ترتیب سے رکھے گلاب کے پھولوں پر اس کی نظر یوں ٹھہری کہ وہ ہٹا ہی نہ سکا مسلی ہوئی پنکھڑیاں ٹوٹے ہوئے پتوں کی لہر اور سلامت پھولوں کا گھراؤ یا داشت کے کسی کونے میں کوئی بھولا بسرا منظر تازہ ہوا کوئی آواز گونجی تھی پردہ لہر آیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے سفید پھول کھڑکی سے اندر گرتے چلے گئے تھے گیٹ ویل سون مارکر سے لکھا پیغام کھڑکی کے شیشے پر اُبھر آیا فارس میسیس شرازی کی آواز پر اس نے چونک کر اپنے خیالات سے سر نکالا پھر مڑ کر انہیں دیکھا آئی ام ریڈی بیٹا سر ہلا کر وہ ان کی جانب بڑھ گیا مگر وہ پھولوں کی اس ترتیب سے لہروں میں رکھے ان پتوں سے اور وست میں رکھی کچھ بکھری کچھ ٹوٹی کچھ مسلی ہوئی ان پنکھڑیوں سے پیچھا نہ چھڑا سکا جنہوں نے کچھ دیر کے لیے ہی سہی اسے ماضی کے حوالے کر دیا تھا ہماری اس کاغذی شادی کو پورے دو ماہ ہونے کو ہیں وہ بیٹ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا سوفے پر وہ خاصے شہانہ انداز میں بیٹھی تھی فکر اور اندیشوں سے پرے کیا تمہارا نہیں خیال اب ہمیں دوستی کر لینی چاہیے جوگنگ ٹریک پر ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے اب خاموشی کا قفل توڑا تھا یعنی پورے پندرہ گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہے مان لیا یہ کاغذی رشتہ ہے ایک مخصوص مدت تک رہے گا اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا لیکن اس مخصوص مدت تک کیا تم آنکھوں سے تیر نیزے تلوارے مارنا بند نہیں کر سکتے وہ اسے نظر انداز کی اپنا کام کرتا رہا اگر ہماری دوستی ہو جائے گی تو مجھے ذرا ذرا سی فرمائش کے لیے آنٹی کے پاس نہیں جانا پڑے گا یعنی میں ڈائریک تم سے بات کر سکوں گی اور اس طرح بہت سہولت رہے گی مجھے اور تمہیں بھی کیا خیال ہے وہ خاموش رہا وہ اب خاموش ہی رہتا تھا ویسے فارس کیا تم جانتے ہیں ان لڑکیوں کی کہانیوں میں کیا ہوتا ہے جن کے شوہر حضرات تمہارے جیسا رویہ رکھتے ہیں کچھ دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچ کر اس نے استفسار کیا وہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا جنت جانتی تھی اور اسے بھی بتانا چاہتی تھی یعنی کہ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کو کمرے سے باہر نکال دینا پھر اسے دھمکانا اس پر روب جوانا اور اپنے معاملات سے دور رہنے کی سختی سے تلقین کرنا اور یہ باور بھی کروانا کہ یہ شادی سر اثر اپنی ماں کی وجہ سے کرنا پڑی ہے وغیرہ وغیرہ پہلے مجھے لگتا تھا ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے اب مجھے لگتا ہے حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے ایک لمحے کو رکھ کر اس نے کچھ سوچا پھر اپنے ٹریک پر واپس آگئی اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بیچاری سیم معصوم سی روتی سسکتی ہیروین اپنے سڑے وے کھڑوس شوہر کی خدمت داریوں میں جج جاتی ہے وہ خود کو حالات کے حوالے کر کے اس کی سختیاں جھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے فارس نے سکرین سے نگاہیں ہٹا کر سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا اوہ شکر وہ سن رہا ہے لبوں پر اُبھرتی مسکراہت کو جنت میں بمشکل روکا ہلکا پھلکا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فارس کو زیادہ سیریس نہیں انداز تسلی دینے والا تھا شوہر چند ایک ہڈیاں ٹڑوا کر بستر سے لگ جاتا ہے اس کے دوست اہباب سوکھی، سڑھی، گرل فرنڈ وغیرہ وغیرہ سب اسے چھوڑ دیتی ہیں مگر ظلموں کی ماری وہ دکھی بیچاری اور معصوم سی ہیروین اسے نہیں چھوڑ دی آخر وہ اس کا شوہر ہے بھئی کوئی مزاق تھوڑی ہے حالانکہ ہیروین کو چاہیے وہ اس بندی کی چند ہٹیاں مزید توڑ دے کچھ اور نہ سہی ایک تھپڑی جڑ دے مگر نہیں خیر یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اب ہماری ہیروین کرتی یہ ہے کہ اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے اس کا خیال رکھتی ہے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے شوہر اس کا ظرف دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے پچتاووں میں گھر جاتا ہے افسوس کرتا رہتا ہے کہ اتنی اچھی لڑکی کی وہ اتنا عرصہ بے قدری کرتا رہا اسے رولاتا رہا اس نے رکھ کر فارس کو دیکھا وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے متحرک تھیں پچتاوہ انسیت کو جگہ دیتا ہے انسیت رحم بدل بناتی ہے اور شاید رحم سے ہی محبت جنم لیتی ہے پھر وہ اپنے رویہ کی معافی مانتا ہے اور ہماری پیاری دکھی معصوم اور نرم دل فرشتہ صفت ہیروین اسے فوراں معاف کر دیتی ہے اور دونوں ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں فارس نے لیپ ٹاپ زور سے بند کر دیا اس کا غارت شدہ موڈ مزید غارت ہو چکا تھا غالباً اسے ہیپی اینڈنگ نہیں طلاق چاہیے تھے اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے دل اور ارادوں کو بدلنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے ان ہیروینز کی طرح تمہاری چند ایک ہڈیاں ٹوٹنے کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر مجھے اپنی زندگی کی کہانی کو کسی اور روک ڈال دینا چاہیے کیونکہ یہ تو کنفرم ہے خدمتداریوں سے تمہارا دل پگھلنے والا نہیں اس نے پرسوچ نگاہوں سے فارس کو دیکھو تم کیا مشورہ دوگے مجھے کیا کرنا چاہیے خاصی سوچ بچار کے بعد اس نے پوچھا تھا زہر کھا کے مر جانا چاہیے ہے نا میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ شاید اس طرح تمہارے ارادوں پر کوئی فرق آئے مگر اس طرح ہو گا یہ کہ تمہاری دلی مراد پوری ہو جائے گی اور میں خالی خولی قبر میں اتر جاؤں گی جبکہ مجھے اپنی لائف سٹوری میں کچھ مختلف چاہیے کچھ ایسا جس سے ہم دونوں کی خواہش پوری ہو جائے یعنی تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں دونوں کی خواہش ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پوری ہو جائے فارس نے اچنبے سے اس لڑکی کو دیکھا ہوش و حواس میں تو تھی وہ بھلا ایک ہی وقت میں دونوں کی متضاد خواہشات کیسے پوری ہو سکتی تھی بتاؤ بھی مر جاؤ اس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی پھر بدروہ بن کر تمہارے آگے پیچھے پھروں گی یہی وہ پرجوش سی ہوئی اب اگر دوبارہ تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں کمرے سے نکال دوں گا اسے وارننگ دے کر وہ لہاف تانے سونے کے لیے لیٹ گیا جانور کے ساتھ بھی انسان کچھ وقت بتایا تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے میں تو پھر انسان ہوں میرے ساتھ رہ کر تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا بھول ہے تمہاری بھول میری نہیں تمہاری ہے فارس وشدان اس نے اٹھ کر لائٹس آف کر دی مگر جب سوفے پر بیٹھی تو کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک رہی تھی وہ آنے والے کل کو سوچ رہی تھی اور کل اس نے کیا کرنا تھا وہ پروگرام ترتیب دے چکی تھی اگلے دن ٹھیک گیارہ بجے وہ شیرازی انٹرپرائزز میں اس کے آفس کے باہر کھڑی تھی شاندار عمارت کی بھاروی منزل تک پہنچنے سے پہلے وہ مختلف فلورز پر مختلف سٹاف ممبر سے اپنا تعرف کرواتی ہوئی آئی تھی وہ جنت بنت کمال تھی شیرازی انٹرپرائزز کے نوجوان چیئرمین اور سی ای او کی زوجہ محترمہ جو بھی اس سے ملا حیران ہو کے ملا خاص کر خواتین سٹاف تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھی آپ نے فارس کو بتایا تو نہیں کہ میں یہاں آئی ہوں اس نے صدیقی صاحب سے کہا نہیں فیلحال انہیں علم نہیں اس وقت وہ میٹنگ میں مصروف ہیں فائنانس مینجر صدیقی صاحب اسے جانتے تھے انہوں نے نکاح اور ولیمہ میں شرکت کی تھی اس وقت بھی وہی اس کے ہمراہ تھے اچھی بات ہے میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں صدیقی صاحب بدقت مسکرائے جانتے تھے ان کے باس کو سرپرائز کتنے برے لگتے تھے چوتھے فلور پر وہ یوں ہی ٹھہلنے لگی اس نے صدیقی صاحب سے بھی کہہ دیا کہ وہ فارس کے آفس تک خود چلی جائے گی دیوار گیر کھڑکیوں سے شہر کا خوبصورت نظارہ کرتی وہ آگے بڑھتی گئی پندرہ بیس منٹ تک ٹھہلتی رہی اور جب صدیقی صاحب کی طرف سے اسے میٹنگ ختم ہونے کا میسج ملا تو وہ چند لڑکیوں کے ساتھ لفٹ پر سوار ہو گئی سنا ہے فارس وجدان کی میسز آئی ہوئی ہیں میں نے بھی یہی سنا ہے کمپنی کی فیمیل سٹاف کے ساتھ ہمارے باس اتنے رود ہیں خدا جانے بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا بیوی پر تو جان چھڑکتے ہوں گے دوسری نے لقمہ دیا ان کے عقب میں کھڑی جنت بے ساکتا ہز دی تینوں نے مڑ کر اسے دیکھا غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ مصروفیت بھرے انداز میں موبائل سکرین پر جھک گئی کچھ ہی دیر میں وہ باروی منزل پر وجدان فارس کے آفیس کے سامنے کھڑی تھی سیکریٹری نے فون پر اطلاع پہنچا دی تھی اور اس کی توقع کے برعکس اسے فوراں ہی طلب کر لیا گیا تھا اجازت ملتے ہی وہ دروازہ کھول کر اس کے آفیس میں داخل ہوئی اور حیران رہ گئی سفید رنگ کی تین میں سجا اس کا آفیس انتہائی شاندار تھا مگر آفیس سے بھی زیادہ شاندار تھو اس کے شہر کا غصہ تھا شرٹس کی آستین کوہنیوں تک موڑے پیشانی پر ڈھیے سارے بل ڈالے وہ غصے میں تھا آنکھوں میں سرکی تھی جبڑے بھیجے ہوئے تھے تاثرات پتھر کی طرح سخت پتھریلے سے تم یہاں کیا کر رہی ہو سر پر پہنچ کر ودبی آواز میں دھاڑا اپنے کاغذی شہر کو آفیس دیکھنے آئی تھی اس میں کوئی گناہ ہے کیا فارس کو جواب دے کر اس نے اشتیاق کے عالم میں چاروں اور نگاہ دوڑائی فارس نے مٹھیاں بھیج لیں آفیس ٹیبل پر دھرے کچھ ڈیکوریشن پیسز کو چھیڑتے ہوئے اس نے نیم پلیٹ کو بغور دیکھا وال پر لگی سفید براغ گھوڑے کی پینٹنگ کو سراہا شیلف میں ترتیب سے رکھی فائلز کا جائزہ لیا پھر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کاؤچ پر بیٹھ گئی کہتے ہیں سفید رنگ امن اور محبت کی علامت ہوتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس رنگ کو پسند کرتے ہیں ان کے مزاج میں دھیمہ پن ہوتا ہے وہ سلجو اور بردبار ہوتے ہیں کیا ایسا ہی ہے کیوں آئی ہو یہاں فارس نے اس کے سوالات نظر انداز کر دیا چاہ یا کافی کا نہیں پوچھو گے تم جنت نے پلکن چھپکائیں نہیں حالانکہ آنٹی کہہ رہی تھی تم خاصے مہمان نواز ہو ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے اب دفعہ تو میں تمہارے ساتھ ہی ہو سکتی ہوں ڈرائیور مجھے ڈراب کر کے جا چکا ہے آنٹی سے میں کہہ آئی ہوں کہ تم نے ہی مجھے اپنے آفس کال کر کے بلائے ہے اور آج ہم دونوں کسی اچھے ریسٹرانٹ میں لنچ کریں گے فارس نے خود پر بمشکل ضبط کے پہرے بٹھائے تھے کتنی رقم چاہیے تمہیں آفس کے کرسی پر بیٹھ کر اس نے بہت تحمل سے پوچھا تھا کس لیے وہ حیران ہوئی اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے تمہیں لگ رہا ہے میں ایکٹنگ کر رہی ہوں جنت کو برا لگا تم یہ جو کچھ بھی کر رہی ہو اسے ختم کرنے کے لیے کیا لوگی ایک کپ چائے اٹالین ریسٹرانٹ میں تمہارے ساتھ لنچ فارس نے بمشکل خود پر قابو پایا ویسے تم نے ابھی تک کسی کو بتائے نہیں کہ تم میرڈ ہو سب یوں حیران ہوتے ہیں جیسے کسی بودھ کو دیکھ لیا ہو فارس نے اپنی کرسی چھوڑ دی تھی اٹھو اب مگر میں نے تو ابھی چاہی نہیں پی وہ سختی سے بازوں میں انگلیاں گاڑے اسے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے دروازے پر لے آیا ہا رود جنت نے اپنا آپ چھڑا کر اسے تندہی سے دیکھا میں بہت مصروف ہوں تمہاری ان جھوٹ موٹ کی اداکاری اور دو نمبری فرمائشوں کی تکمیل کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس ڈرائیور کو کال کرو اور یہاں سے چلتی بنو دبی آواز میں جھاڑ کر اس نے دروازہ کھول دیا سیکٹریٹری نے بے اختیار سر اٹھایا تھا ڈالنگ سیکٹریٹری کے سامنے جنت کے رویہ خاصا رومانٹک ہو گیا میں یہی بیٹھ کے آپ کو انتظار کروں گی بھلے سے سارا دن بیٹھی رہا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور فارس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کو شہرازی انٹرپرائزز کی باہر بھی منزل سے نیچے پھیک دے لب بھیج کر اس نے آفیس کا دروازہ بند کر دیا تھا کچھ زیادہ ہی قوت سے میں دیکھتی ہوں کب تک مجھے باہر بٹھاتا ہے سینے پر بازو باندھے وہ سیکٹریٹری کے آفیس میں بیٹھ گئی اب سیکٹریٹری اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا جائزہ لے رہی تھی اور تب ہی قول محصول ہوئی تھی کچھ سنکا سیکٹریٹری نے فارس گشدان سے رابطہ کیا سر شاہ گروپ کے لائیب لائیر برہان لغاری کی قول آئی ہے ایک گھنٹے بعد آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہے جنت کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اس کی سوچ اس کے خیال جامد ہوئے وہ یہاں کیوں کس لیے آئی ہے سب بھول بھال گئی حلق میں اُبھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے گال پر پھسلتی لٹکو کان کے پیچھے عرصہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اس کا سکون درم برم ہوا تھا میم آپ چاہے لیں گی یا کافی سیکٹریٹری اب اسے پوچھ رہی تھی شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی کچھ نہیں وہ جو شام تک فارس کے آفس میں بیٹھنے کے ارادے سے آئی تھی تو کتنی وحشت ہوئی اسے اور یہی وحشت آج پھر اس کی نیند حرام کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اول تو اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی اور جب آئی تھی تو حقیقت نے خواب کا روب دھار کر اسے فوراں سے جگہ دیا تھا پسینے سے شراب اور وجود کے ساتھ وہ سر تھامے کتنی ہی دیر تک بیٹھی رہی ایسا نہیں تھا کہ وہ خوابوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گئی تھی مگر جب سے اس نے فارس کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تھی تب سے خواب کسی حد تک کم ہو گئے تھے مگر آج پھر ہتیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا تھا سچ شکر رکھ کہ وہ گہری نیند میں تھا سچ شکر کہ وہ اس کی وجہ سے بے آرام نہیں ہوا گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کر کے وہ نیچے آگئی پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا لائٹس آن کر کے وہ نماز والے کمرے میں داخل ہوئی زردکار روشنیوں میں کمرہ خاموشی میں ڈوبا تھا آواز اس کے پھولی سانسوں کی تھی یا اس دھڑکن کی جو اسے کان میں گونچتی محسوس ہو رہی تھی دن بھر خود کو مضبوط ظاہر کر کے تنہائی میں وہ ہر نقاب جہرے سے اتار دیا کرتی تھی جو وقت اس آیت کے ساتھ گزرتا تھا وہ حقیقتاً اسے اندر اور باہر سے ایک ہی کر دیتا تھا وہ اب ذہن کو ماضی سے بھٹکانے کے لیے اپنا فوکس اس آیت پر جمع رہی تھی اور غور کر رہی تھی ان سوالوں پر جو اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے پچھلے ایک ماہ سے اس کی یہی روٹین تھی پچھلے ایک ماہ سے وہ اپنے اندر بڑھتے ہوئے اس چور سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہی کر رہی تھی پہلے وہ نصیب، قسمت، زندگی، مسائب، آزمائش اور محرومیوں کی بھول بھولائیوں میں گم رہا کرتی تھی اب سکون کی تلاش میں وہ خود کو ان نشانیوں کے سپر کرنے لگی تھی جو کچھ دیر کے لیے ہی سہی اسے دکھ و آلام کا دوسرا رکھ دکھانے لگتے تھے وہ راز جو حروف میں چھپا تھا وہ ابھی اس پر آیا نہیں ہوا تھا وہ معانی جو سمندر کی طرح گہرے تھے ان میں وہ غرق نہ ہوئی تھی سب کچھ مبہم تھا غیر واضح چھپا ہوا مغیر اس رات ایک سوال اس پر آیا ہوا تھا بغیر جواب کے بھی وہ دن کے اجالے کی طرح یوں واضح ہوا تھا کہ کتنی ہی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت سوال ہی تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا علف پر نظر جمعے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو اس آیت پر غور کرنا چاہئے ہر مریض کو ہر سقیم کو ہر غلیل کو ہر عصیم کو میسیس شیرازی کی آواز جیسے پلٹ پلٹ کر آنے لگی اس آیت کا صرف وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھتے یا سمجھتے ہیں اس کا ایک اور مطلب اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے اور وہ حروف پر نظر جمعے کھڑی رہ گئی